آٹھ سال کے بعد گلبرگہ کی عوام کو آج موقع ملا ہے کہ اپنے شہر کو صدارنے کے لیے اپنے ریپرزنٹیٹیز کو چنائیں بھائیو یہ الیکشن گلبرگی کا فیوچر تیہ کرے گا ہماری اگلی نسل کا فیوچر تیہ کرے گا کیونکہ ہم لوگ ہمارے محلوں کے ریپرزنٹیٹیز کو چننے جا رہے ہیں اس کے اندر نوجوان بزرگ سبھی مل کر بہت ہی سیریس کے ساتھ اس الیکشن کو دیکھنا چاہیے آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے آٹھ سال سے جو لوگ الیکٹیٹ ریپرزنٹیٹو تھے کوویڈ کے درمیان کوئی اپنے گھر کے باہر نکل کر عوام کی خدمت نہیں کی جب بھی شہر کے اندر ملک مخالف پولیسیز بنے وہ لوگ احتجاز کے لیے نہیں اترتے جب بھی کمیونٹی کے لیے ایشوز آتے ہیں وہ زمین پر نہیں اترتے وہ کس لیے ہیں وہ کیا گتے داری کرنے کے لیے ہیں وہ کیا کرپشن کے لیے ہیں وہ کیا پلاتوں کے بزنس کرنے کے لیے ہیں جو بھی کورپیٹر گلبرگاہ کے اندر بنا ہے پانچ سال پہلے اگر وہ لگ پتی تھا تو پانچ سال کے بعد وہ کروڑ پتی بنا ہے کس طریقے سے ایک الیکٹیٹ ریپرزنٹیٹو پانچ سال میں کروڑ پتی بن سکتا ہے یہ آپ کا خون اور آپ کا پسینہ پی کر یہ لوگ کی چمڑی موٹی ہوتے جا رہی ہے آج بھی الیکشن میں جس طریقے سے یہ لوگ پارٹی سیپنٹ کیے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پارٹی سیپنٹ کر رہے ہیں کوئی جوا کھیلنے والا پارٹی سیپنٹ کر رہا ہے کہیں شرابی کانٹیسٹ کر رہا ہے کبھی انٹریسٹ کے پیسے لوگوں کے خون چسنے والا پارٹی سیپنٹ کر رہا ہے گلبرگی کی عوام کو آنکھ کھولنا ہوگا شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یس ڈی پی آئی جو مسلسل بارہ سالوں سے گلبرگی کی عوام کی خدمت کرتے ہوئے آئی ہے یہ ایک واحد پارٹی ہے جو ہمیشہ عوام کے مسائل کو لے کر ہل الگ 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 جگہ پر ریپرزنٹ کرتی ہے وہ چاہے ڈسٹک کمیشنر کے پاس ہو وہ چاہے سٹی کارپریشن کمیشنر ہو وہ چاہے ہلڈ ڈپارمنٹ ہو وہ چاہے گورنمنٹ ہسپیٹل ہو کئی ایک ایشیوز کے اوپر گلبرگاہ میں یس ڈی پی آئی نے کام کیا آئے آج موقع ہے آپ کے پاس آج موقع ہے آپ کے پاس یس ڈی پی آئی کے نمنداؤں کو چن کر گلبرگاہ کی کارپریشن میں بھیجیں یس ڈی پی آئی نے یہ ثابت کر دیا ہے مڑکیری کے اندر چامراز نگر کے اندر بینگلور کے اندر کرناٹا کا کے کئی ایک شہروں کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کارپریٹر کیا چیز ہوتی ہے اور ایش ڈی پی آئی نے اپنے منیفیسٹوں میں بہت سارے ایسی چیزیں منشن کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کارپریٹر نے نہیں کیے تھے الحمدللہ اگر آپ لوگ اس بار متحد ہو کر یہ چوروں ڈاکواؤں اور آپ کو خریدنے والوں کے خلاف اوٹنگ کریں گے تو حق کا کینڈڈ آپ کے ساتھ جیتے گا اور گلبرگاہ ایک اچھا شہر بن کر آئے گا ہماری اگلی نسل کو ایک صحیح میسیج دینے میں ہم کامیاب رہیں گے یاد رکھیں اگر اس الیکشن کو ہم لوگ لائٹ لیں گے اس الیکشن کے اندر ہم لوگ کرپٹ لوگوں کو پھر ایک بار جیتنے کا موقع دیں گے ہم اس الیکشن کے اندر ہماری گواہی خریدنوں والوں کا سپورٹ کریں گے تو آنے والی نسل جو آپ کو کوشے گی اب میں علماء اکرام سے دانشوران سے سوشل ایکٹویس سے پولٹیکل ایسٹویس سے جو بھی شہر کی فکر کرتے ہیں ان سے مطالب آ کرتا ہوں آجائیے زمین پر بیٹھئے متحدہ طور پر آپ آئیسے کینڈیٹس کو سپورٹ کیجئے جو گلبرگا شہر کو آگے لے جا سکتے ہیں گلبرگا شہر کو ترقی دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ